اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج 30 مئی 2023 ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں ترک صدر طیب اردوان کو الیکشن کے اندر کامیابی مل چکی ہے ترک صدر طیب اردوان اگلے پانچ سالوں کے لیے ترکیہ کے صدر بن چکے ہیں اور ترک صدر طیب اردوان اب ترکی کے ایک نئے دور کا ایک نئی صدی کا ایک القرن الجدید کا آغاز کرنے جا رہے ہیں دنیا کے اندر اس وقت ترکی کے صدر طیب اردوان کی مقبولیت ہے ہر طرف طیب اردوان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تقریباً پانچ سو سے زائد دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں اور میڈیا چینلز میں اور میڈیا ویب سائٹس میں سوشل میڈیا پر اردگان کے حوالے سے رپورٹنگ ہوئی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے پچھلے تین دنوں سے دنیا کے ہر چینل ہر اخبار ہر ٹی وی ہر سوشل میڈیا اور ہر پلیٹ فارم پر اردگان کی تصویریں ویڈیوز اور ان کے متعلق جو پیغامات ہیں اور اسی طرح سے جو رپورٹنگ ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور عالمی سطح پر یہ عالمی سیاسی منظر نامے کے اندر ایک بہت بڑی یہ حلچل ہے اردگان کی فتح اور اب یورپ اور مغرب اور یورپ اور اسی طرح سے جو مشرق ہے ان کے درمیان جو لڑائیاں چل رہی ہیں ان کے اندر بھی اردگان کی ایک خاصی اہمیت ہے یعنی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک مشرقی بلاک ہے جس کو چائنہ رشیہ اور ان کے اتحادی لیڈ کر رہے ہیں دوسری طرف مغربی بلاک ہے جس کے اندر امریکہ ہے نیٹو اور یورپ ہے تو ان کے درمیان میں ترکی جو ہے واقعی وہ سنگم پر ہے تو اردگان کی وکٹری اور فتح کے بعد یہ جو دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان جو لڑائیاں ہیں یا اختلافات ہیں ان میں بھی اردگان کی خاص اہمیت ہو چکی ہے اب اردگان کی جو فتح ہے یہ مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا سبب بنی ہے آپ جانتے ہیں اس وقت بھی پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے سرشار ہیں اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ترکی کے اندر جشن پچھلے دو دنوں سے چل رہا ہے اور اردگان کی فتح پر ان کے حامی وہ بہت زیادہ خوش ہے لیکن دوسری طرف ہے مغربی جو صفے ہیں یا جو مغربی طاقتیں ہیں جو چاہتی تھی کہ اردگان کو ہرائی جائے وہ بہت پریشان ہے اور ان کی صفوں کے اندر غم و غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس حوالے سے میں کل بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے اندر دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کی رپورٹنگ کر چکا ہوں کہ کس اخبار نے اردگان کے حوالے سے کیا کچھ لکھا میرے سامنے آج بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اردگان کو جب مبارک بات دینے والے جو ممالک ہیں یہ جو سربراہان ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ اب تک ایک سو بیس سے زائد ملکوں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے طیب اردگان کو فون کیے ہیں اور فون کے ذریعے سے اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور جو سرکاری یا رسمی جو ان کا خط و کتابت کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے اردگان کو مبارک بات کے پیغامات بھیجے ہیں طیب اردگان کو امریکی صدر جو بائیڈن نے فون کیے ہیں اور فون پر مبارک بات دی ہے اور دونوں ملکوں کے یعنی امریکہ اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہیں اور اسی طرح سے جو ترکی نے امریکہ سے افسولہ جہاز لینے ہیں جن کے پیسے بھی ترکی نے دے رکھی ہیں دھائی ارب ڈالر کے قریب تو اس پر بھی بات چیت ہوئی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن آج سے تقریباً تین چار سال پہلے اردگان کو گرانے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن آج اردگان تو نہیں گرا لیکن ممکنہ طور پر امریکی صدر اگلے الیکشن میں ہار جائے گا دوسری طرف فرانس کا صدر ایمانوال میکرون ہے اس نے ترکی کے صدر تیب اردوان کو فون کیا ہے مبارک بات دی ہے اور فرانس کے دورے کی دعوت دی ہے جرمن چانسلر آلف شلز نے تیب اردوان کو فون کیا مبارک بات دی اور اپنے ہاں جرمنی کے دورے کی دعوت دی جبکہ ناظرین اکرام پیوٹن کی جانب سے بھی مبارک بات دی گئی ہے اور اسی طرح سے چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے بھی مبارک بات دی گئی ہے اقوائے متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوترس نے مبارک بات دی ہے نیٹو کے سیکرٹی جنرل اینس ٹیلنبرگ نے تیب اردوان کو مبارک بات دی ہے اور اسی طرح سے عرب دنیا کے اور افریقہ کے اور دنیا کے مختلف مالک سے جانے تھے یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا شماری کوریا اور دنیا کے دیگر خطوں سے بھی اردوان کو مبارک باد ملی ہے اور اب تک مبارک باد ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے تو یہ اس بات کی اہمیت کو جاگر کرتا ہے کہ طیب اردوان دنیا کے لیے ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابرے ہیں بلکہ بڑے لیڈر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور دنیا ان کو ان کی فتح پر مبارک باد دینے پر مجبور ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے انہیں اردوان کو مبارک باد دینی پر رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اب بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام کہ اردوان کی فتح پر یورپ اور امریکہ بہت پریشان ہے اور وہ سادشوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور اردوان کے خلاف نئے نئے پلان بنایا جا رہے ہیں میرے سامنے برطانیہ کا جو مشہور اخبار دی گارڈین ہے اس کا یہ مضمون اور اس کا یہ ایک آرٹیکل موجود ہے جس کے اندر برطانیہ کے مشہور جو جنرلسٹ ہیں اور وہاں کے جو مصنف ہیں کاتب ہیں انہوں نے اس سے کولم کے اندر اردوان کی فتح اور مغرب کی اس پر جو نرازگی ہے یہ پریشانی ہے وہ لکھی ہے تو مغربی مصنف لکھتا ہے کہ مغرب خوف زیادہ ہے کہ اردوان نیٹو کے اہم رکن ترکی کو سیکولر لبرل مغرب سے کھینچ کر بہت دور لے گیا ہے یعنی ترکی جو ہے یہ ایک نیٹو کا رکن ہے اور ایک طرح سے یورپ کا حصہ ہے اور اس کے اندر سیکولر اور لبرلزم کا دور دورہ تھا لیکن اردوان نے ترکی کو نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود سیکولر لبرل مغرب سے بہت دور کر دیا ہے اور اسلام پسندوں کا ایک بڑا گڑ بنا دیا ہے مغربی مصنف برطانوی اخبار دی گارڈین میں لکھتا ہے کہ یورپ کو فرما بردار ڈکٹیٹر تو قبول ہے لیکن سرکش جمہوری لیڈر قبول نہیں ہے یعنی آپ مغرب کی منافقت دیکھیں کہ وہ ڈیموکریسی کا علم بردار ہے وہ جمہوریت کا چیمپین ہے اور جمہوریت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہ یورپ کہتا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے لیکن آپ یورپ کی منافقت دیکھیں مغرب کی منافقت دیکھیں کہ اگر کسی ملک میں جمہوری پروسس سے عوام کی طاقت سے عوام کے ووٹوں سے اگر کوئی لیڈر جمہوری طور پر منتخب ہو جاتا ہے تو مغرب کو وہ قبول نہیں ہوتا ہے اور مغرب اسے سرکش قرار دے کر اسے کچلنے کے در پہ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے اس کی بہت سی مثالیں ہیں آپ مصر کے سابق صدر محمد مرسی کو دیکھ سکتے ہیں محمد مرسی مصر کی تاریخ کے پہلے جمہوری لیڈر تھے جن کو عوام نے ووٹوں کے ذریعے سے منتخب کیا تھا دوہزار تیرہ کے اندر لیکن محمد مرسی کا تختہ الٹ دیا گیا اور انہیں کچل دیا گیا ان کو جیل کے اندر ڈال کر انہیں زہر دے کر مار دیا گیا لیکن مغرب اور یورپ جیسا جو جمہوریت کا چیمپئن ہے وہ اس پر بولے تک نہیں اور انہوں نے اس کی شہادت پر جشن منایا آپ دور مت جائیے جو دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پر جمہوری پروسس سے لیڈر منتخب ہوتے ہیں لیکن انہیں قبول نہیں کر جاتا ہے اور چونکہ ان کو سرکش قرار دے جاتے ہیں میں اس میں پاکستان کی مثال ایڈ کروں گا اگرچہ میری اس رائے سے کچھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ہر کسی کو اپنی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے یہ فیکٹ ہے یہ ایکچول حقیقت ہے یہ پاکستان کے جو سابق وزیراعظم عمران خان تھے وہ جمہوری طاقت سے عوامی طاقت سے منتخب ہوئے تھے لیکن چونکہ وہ سرکشی پر اتر آئے انہوں نے کہا کہ اپسلوٹلی نوٹ کہ امریکہ ہم تمہیں اڈے نہیں دیں گے کہ تم افغانستان میں آکر اٹیک کرو اور امریکہ اور مغرب نے کہا کہ یورپ اور روس اور یوکرین کی جنگ میں یوکرین کا ساتھ پاکستان دے اور روس سے تجارت اور تعلقات نہ کرے اور روس کے حملے کی مضمت کرے تو عمران خان نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے تو عمران خان کی حکومت کو ایجنٹوں کے ذریعے سے کچل دیا گیا اگرچہ اس کے پیچھے اور بھی اسباب ہوں گے لیکن ایک سبب یہ بھی تھا اسی طرح سے ترک صدر طیب اردوان جو جمہوری پروسس سے اکیس سالوں سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں پندرہ الیکشن جیت چکے ہیں چونکہ وہ سرکش ہیں وہ امریکہ کی بات نہیں مانتے ہیں وہ اپنے ملک کے مفاد کے لئے کام کرتے ہیں تو انہیں سرکش جمہوری لیڈر کا نام دیا جاتا ہے اور یہی مغربی مصنف لکھتا ہے دی گارڈین برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار کے اندر کہ مغرب کو سرکش جمہوری لیڈر قبول نہیں ہے ہاں ڈکٹیٹر فرما بردار قبول ہے یعنی منافقت یعنی کوئی ڈکٹیٹر آ جائے کوئی بغاوت کر کے منتخب ہو جائے لیکن وہ یورپ کا فرما بردار ہو تو اسے قبول کر لی جاتا ہے جیسے کہ مصر کے عبدالفتاسیسی ہیں کہ وہ آمر ہے ڈکٹیٹر ہے انہوں نے قبضہ کیا تھا اقتدار پر لیکن چونکہ فرما بردار ہے وہ قبول ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو قبول ہیں تو یہ حقیقت ہے یورپ اور امریکہ کی اور یہی دشمنی ہے اب میں آپ کے سامنے جو برطانیہ کا مشہور اخبار ہے اور مشہور میرے نیٹ ورک ہے انڈیپنڈنٹ یہ اس کی میں تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ تصویر اس بات کی اکاسی کر رہی ہے کہ مغرب اور یورپ کو طیب اردوان کی فتح سے کتنی تکلیف ہے آپ یہ انڈیپنڈنٹ برطانیہ کا جو میڈیا نیٹ ورک ہے یہ اس پر اردگان کے حوالے سے یہ کارٹون نشر کیا گیا ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اردگان کی توہین کی گئی ہے تحقیر کی گئی ہے یعنی اردگان جیتا ہے اردگان کی جو فتح ہے اور جو وکٹری ہے اس کو ایک بھوڑے انداز سے پیش کر کے اردگان کے خلاف نفرت کا حقارت کا اظہار کیا گیا ہے اس انڈیپنڈنٹ کے اندر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی سی پر دی گارڈین پر ٹیلی گراف پر سکائے نیوز پر اور اکانومس پر یہ بڑے بڑے برطانیہ کے اخبارات ہیں یہ وہاں اور امریکہ کے اخبارات بھی یہاں تک کہ بلومبر کو اٹھا لیں واشنگٹن پوز کو اٹھا لیں والスٹری جنرل کو اٹھا لیں نیوارک ٹائمز کو اٹھا لیں اور فرانس کے اخبارات کو اٹھا لیں تو ان کے اندر نفرت اور بغض اور تاثب اردگان کے خلاف دیکھا گیا ہے جیسے کہ انڈیپنڈنٹ کے اندر اس کارٹون کے اندر دیکھا گیا ہے تکلیف کیا ہے انہیں انہیں تکلیف یہ ہے کہ اردگان کیوں جیتے ہیں انہیں تکلیف یہ ہے کہ اردگان کو ہرا کیوں نہیں پائے ہیں کیونکہ اردگان رکاوٹ ہے ہم جنس پرستوں کے فتنے کے آگے اردگان رکاوٹ ہے سیکولرزم لبرلزم کے اس خوفناک غلاست کے سامنے جس کے ذریعے سے ملکوں کو قوموں کو ریاستوں کو تباہ کیا جاتا ہے اس لیے یہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس سے پہلے یعنی جب الیکشن نہیں ہوئے تھے الیکشن کی کمپین چل رہی تھی تو جو فرانس کا جو گستاخوں کا سرپرست جو میگزین ہے اس کے اندر اردگان کے خلاف ہے نفرت انگیز حقارت انگیز جو کارٹون ہیں خاکے ہیں وہ شائع کیے گئے جس کو چارلی عبدو کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں چارلی عبدو فرانس کا گستاخوں کا سرپرست میگزین ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ماظر اللہ گستاخانہ خاکے بھی شائع ہوئے تھے تو اس کے اندر نفرت انگیز اردگان کے خلاف کارٹون چھاپے گئے اور اسی طرح سے یورپ اور امریکہ کے اخباروں کے اندر اردگان کو ڈکٹیٹر آمیر ظالم نجانے کیا کچھ کہا گیا اردگان نے اپنی وکٹی سپیش کے اندر یہ بات کہی ہے کہ مغرب نے پورا زور لگایا لیکن ہماری قوم نے مغرب کے موہ پر تماشا رسید کیے ہیں تو غرض یہ ہے کہ نفرت کا اظہار ہے اور یہ سادشوں سے باس نہیں آ رہے ہیں اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اردگان جمہوری پروسس سے نہ گر سکا تو انہیں کسی اور طریقے سے گرا دیا جائے یعنی سادشیں اب بھی چل رہی ہیں اور بڑا خونی پلان ہے کہ اردگان کو اڑا دو ختم کر دو اور اس کے لیے نت نئے حربے اور نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ترکی پر بڑے بڑے حملے کرنے کی بھی منصوبہ بندی ہے جیسا کہ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو کی جانب سے کہا گیا ہے سلیمان سویلو ترکی کے وزیر داخلے ہیں انہیں نے کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے ہیں کہ اب ترکی اس قابل ہو گیا ہے کہ مغرب اور امریکہ کو سبق سکھائے اگر وہ ترکی کے خلاف سادشوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم مغرب اور امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور تمہیں تباہ کر دیں گے یہ سلیمان سویلو کی جانب سے کہا گیا ہے چونکہ مغرب اور امریکہ یہ کرد باغیوں کو شام اور عراق کے اندر سپورٹ کرتا ہے وہاں سے ترکی پر حملے ہوتے ہیں ترکی کی فوجیں ماری جاتی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں اندر خانہ جاسوس اور بغاوت کروانے والے اناثر کو مدد اور فرہم کی جاتی ہے مدد فرہم کی جاتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ترکی کے ایجنسیز کے اور ترک صدر طیب بردوان کے علم میں ہیں اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر مغرب اور امریکہ اور یورپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ترکی ان کے خلاف حملہ کرے گا اور ترکی خاموش نہیں رہے گا یہ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو کی جانب سے یہ بات کہیں گئی ہے ایک طرف یہ مغرب کا رویہ ہے ترکی کے خلاف دوسری طرف ہے جو چائنہ ہے اور اسی طرح سے دنیا کے وہ لوگ جو منصف مزاج ہیں یا جن کو ایک حقیقت نظر آتی ہے وہ اردگان کی کامیابی کو تسلیم کرنے کو تیار بھی ہیں اور نہ صرف انہیں تسلیم کر رہے ہیں بلکہ انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں میرے سامنے یہ جو گلوبل ٹائمز ہیں یہ چائنہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے اور یہ چینی کمیونس پارٹی کا نمائندہ ترجمان میڈیا بھی ہے اس کے اوپر اردگان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے گلوبل ٹائمز کے اندر لکھا گیا ہے کہ کہ مغربی دنیا اردگان کو گرانے میں جبکہ اردگان ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہے گرانے میں ناکام ہو چکا ہے مغرب اسی طرح سے یہ ایک مشہور گلوبل ٹائمز کا جو کمنٹیٹر ہے ایک صحافی ہے یہ اس کے کومنٹس ہیں اس نے لکھا اس نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر دنیا میں مجموعی طور پر مغرب کا جو انفلونس ہے اس کے ختم ہونے کی علامت ہے اور ترکی کا مغربی دنیا کے ہاتھوں سے نکلنے کی علامت ہے یہ گلوبل ٹائمز کے جو کمنٹیٹر ہیں ہوجنگ ان کے جانب سے کومنٹس کیا گیا ہے جو لوگ منصف مزاج ہیں وہ تسریم کر رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ اردگان اپنی کامیابیوں اور اپنے منصوبوں اور اپنی اکلمندی اور دانشمندی کی وجہ سے وہ ترکی کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور مغرب انہیں روکنے میں ناکام ہو چکا ہے تو بھارہ اللہ حضرین اکرام اس وقت ترک صدر طیب اردوان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کو مزید سٹرانگ کیا جائے اور نیوکلر ہتیاروں سے ایٹمی ہتیاروں سے مسلح کیا جائے اور رشیہ کی مدد سے پہلا نیوکلر پلانٹ ترکی کے اندر فعل ہو چکا ہے دوسرا نیوکلر پلانٹ بھی رشیہ اور چائنہ کی مدد سے لگانے کے منصوبے ہیں چین اور روس جو ہیں وہ اردگان سے رابطے کر رہے ہیں اردگان کو پیوٹر نے کل یہ کہا کہ میرے پیارے دوست آپ کو آپ کی کامیابی پر مبارک بات ہو اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فتح سے روس اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بلندیوں پر پہنچیں گے اور اسی طرح سے چین بھی اردگان سے پسے پردہ اچھے رابطے رکھنے پر مجبور ہے اور اپنے بلوک کے اندر جاری رکھنے پر مجبور ہے شامل کرنے پر مجبور ہے تو غرض یہ ہے کہ اردگان کی جو فتح ہے یہ عالمی سطح پر بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہے اور مستقبل کے اندر اس سے امت مسلمہ کو بڑا فائدہ پہنچے گا آخر میں میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اردگان جو اسلام پسندی ہیں جب کل اردگان کی فتح کا اعلان ہونے جا رہا تھا اور اس وقت کل جب نتائج کا اعلان ہو رہا تھا کہ اردگان جیت رہے ہیں ظاہر سی بات انسان کو خوشی ہوتی ہے اور ایک بڑا ایونٹ تھا اردگان کے لیے لیکن اردگان کی اسلام پسندی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص پن دیکھئے کہ کل ان کے ایک دوست تھے جو ترکی کے مشہور مصنف تھے جن کے نام اینجن اردیتش تھا کل وہ فوت ہو گئے تو ان کا جنازہ تھا تو این اس وقت جب وکٹری کا اعلان ہو رہا تھا تیب اردوان اپنے دوست کا اور ترکی کے مشہور کاتب اور مصنف کا جا کر جنازہ پڑ رہے تھے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اردگان ہمیشہ روایات کو اور اخلاقیات کو اور تعلقات کو نبھاتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے مخالفین میں نہیں اب ان کے مخالفین کے ہاں سناٹہ ہے جو کمال کلجدار اوغلوں ہیں ان کی صفوں میں سناٹہ ہے وہ اپس میں لڑ رہے ہیں افسردہ ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا اللہ پر اور ان کا جو بھروسہ تھا وہ مغرب پر تھا مغرب نے بہت پیسہ لگایا لیکن وہ ہار گئے اگر آج وہ جیتے ہوتے تو نجانے آج ترکی کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہوتا تو بہرحال اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کے زبال سے بچنے کے لیے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور شکر بھی مزید ادا کرنا چاہیے یہ ترکی کے حوالے سے اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئے ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فالو کر لیں